بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھ کوشش کے ہم انہیں بھلا نہیں پاتے ان سے پیچھا چھڑا نہیں پاتے میری زندگی کا بھی وہ تاریخ باپ جسے بند ہوئے برسوں بیچ چکے ہیں اگر آج بھی میں خود سے سوال کرتی ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا بینیش بارش آنے والی ہے تار سے کپڑے اتار کر اندر لے جا پتہ نہیں حکیم صاحب ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے موسم بہت خراب ہے لگتا ہے آج توفانی بارش ہوگی یہ کہتے ہوئے امی کمرے میں چلی گئی میں نے تار سے رو رہا تھا امی نے اسے دوائی پلائی اور گود میں اٹھا کر اسے چپ کر آنے لگی اتنے میں ندہ اور قاسم ٹیوشن سے گھر چلے آئے انہیں دیکھتے ہی امی نے کہا شکر ہے تم لوگ گھر آ گئے میں بہت پریشان ہو رہی تھی بینیش بہن بھائی کو کھانا گرم کر کے دے شام ہوتی جا رہی ہے موسم بہت خراب ہے اگر لائٹ چلی گئی تو پتہ نہیں کب آئے میں نے کہا جی امی میں کچن میں چلی گئی بھائی اور بہن نے بیگ رکھا ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے کچن میں ہی چلی آئے میں نے کھانا گرم کر کے سالن پلیٹوں میں ڈالا ہی تھا کہ لائٹ چلی گئی امی کی آواز آئی آئے ہائے کمبخت چلی گئی وچھلی پتہ نہیں اب کب آئے بینیش مومبتی جلالے میں نے کہا جی امی جلا رہی ہوں امی بولی باہر تو گرچ مک شروع ہو گئی ہے نہیں آئے تو حکیم صاحب نہیں آئے سو مرتبہوں نے کہہ چکی ہوں کہ حکیم صاحب امی بولی باہر تو گرچ مک شروع ہو گئی ہے نہیں آئے تو حکیم صاحب نہیں آئے سو مرتبہوں نے کہہ چکی ہوں کہ حکیم صاحب مجھے سادہ موبائل ہی لے دیں بندہ خیر خیریت تو پوچھ ہی لیتا ہے مگر مجال ہے جو ان کے کان پر جو رینگتی ہو میں ہی پاگل ہوں جو خپتی رہتی ہوں بینیش تو بھی کھانا کھا لے کھانا کھاؤ اور بستروں میں گھوز جاؤ کیونکہ بجلی اب نہیں آتی اگلی ہی لمحے گرت چمک کے ساتھ تیز بارش شروع ہو گئی چھوٹا بھائی سو چکا تھا امی نے اسے بستر پر لٹایا اور بولی شکر ہے سو گیا ہم نے کھانا ختم کیا میری چھوٹی بہن بھائی اپنے اپنے بستر میں سونے کے لیے چلے گئے باہر دھوادار بارش شروع ہو چکی تھی میں کمرے میں آئی اور بولی امی آپ کے لیے کھانا لے آؤں امی نے کہا نہیں میرا دل نہیں کر رہا ہے میں نے کہا امی موسم خراب ہونے کی وجہ سے ابو کہیں رک گئے ہوں گے آپ پریشان امی خاموشی سے باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی میں دوبارہ کچن میں گئی برتن دھو کر رکھے مومبتی کمرے میں لے آئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی میرے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی میں کھڑکی کے قریب بیٹھ کر برستی بارش کو دیکھنے لگی میں چھ سال کی تھی جب امی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی امی کے دنیا سے جانے کے بعد ابو دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ امی اور ابو کی پسند کی شادی تھی امی اور ابو کے درمیان جو محبت تھی سارا خاندان اس کا گوا تھا ابو امی کی ناگہانی موت سے بہت دکھی تھے خیر جیسے تیسے ایک سال بعد خاندان والوں نے زبردستی ابو کی شادی کرا دی ابو کی شادی تو ہو گئی مگر میری سوتیلی امی ابو کے دل میں میری امی کے محبت سے ہمیشہ نالا رہی بہرحال ابو نے ہمیشہ اپنی ذمہ داریاں پوری کی بلکہ وہ میری خواہشات کو پس سے پشٹاو دیتے تھے لیکن میرے سوتیلے بہن بھائی کی خواہش ضرور پوری کرتے تاکہ امی یہ محسوس نہ کریں کہ ابو انہیں یا بچوں کو اگنور کر رہے ہیں قاسب چوتھی کلاس میں پڑھ رہا تھا اور نیدہ تیسری جماعت سب سے چھوٹا بھائی دس مہینے کا تھا اس کا نام ابراہیم ہے میری عمر سترہ سال تھی امی کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ ہی سرد رہا تھا اور یہ ابو بھی جانتے تھے مگر وہ خاموش رہتے اور امی کی کڑوی باتوں کو بھی خاموش اس سے پی جاتے دو گھنٹے مسلسل موصلہ دھار بارش ہوتی رہی خدا خدا کر کے بارش تھمیں تو تھوڑی دیر بعد لائٹ آ گئی امی نے فوراں مجھے پکارا بینیش بجلی آ گئی ہے اپنے ابو کا بستر ٹھیک کر لے وہ آتے ہی ہوں گے میں نے کہا ٹھیک ہے امی میں نے ابو کا بستر ٹھیک کیا اتنے میں دروازے پر زور زور سے ٹھیک کر لے وہ آتے ہی ہوں گے میں نے کہا ٹھیک ہے امی میں نے ابو کا بستر ٹھیک کیا اتنے میں دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی میں دروازہ کھولنے کے لیے جانے لگی تو امی نے کہا رک جا میں جاتی ہوں تیرے ابو آ گئے ہیں امی نے دروازہ کھولا دروازے پر دادا اور بڑے چاچا کھڑے تھے انہوں نے چار پائی اٹھا رکھی تھی دادا بڑے چاچا چھوٹے چاچا خاندان کی چند بزرگ اور کچھ محلے والے بھی تھے بڑے چاچا نے چار پائی نیچے رکھی امی نے کہا ابباجی کیا ہے یہ سب حکیم صاحب کہاں ہیں میں صبح سے ان کی راہ دیکھ رہی ہوں دادا رونے لکھے انہوں نے آگے بڑھ کر امی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا امی پیچھے ہٹ گئی اور بولی کیا ہو رہا ہے چار پائی پر کون لیٹا ہے بڑے چاچا نے چادر ہٹائی اببو چار پائی پر ایسے لیٹے تھے جیسے گہری نین سو رہے ہوں بڑے چاچا نے کہا میں نے اببو کو اٹھاتے ہوئے کہا اببو اٹھ جائیں اببو آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں امی تو سکتے میں ہی چلی گئی تھی آم دنوں میں امی اببو کے گھر لیٹ آنے پر اتنی پریشان نہیں ہوتی تھی جتنی آج پریشان ہو رہی تھی صبح اببو کے گھر سے جانے کے دو گھنٹے بعد سے امی بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ حکیم صاحب مجھے فون خرید کر نہیں دے رہے آج فون ہوتا تو میں حکیم صاحب سے کہتی کہ کم از کم آج تو گھر جلدی آ جائیں پتہ نہیں آج میرا دل بہت گھبرا رہا ہے حکیم صاحب جلدی گھر آ جاتے تو میں ان کے ساتھ اپنی بہن کے گھر چلی جاتی میرا دل بہل جاتا ہم پر تو ایک توفان گزر گیا اببو کے قل ہوئے چہلم ہوا امی بیوی کل خاموش ہو چکے تھے ندا اور قاسم بہت غم زدہ تھے اببو کی اچانک جدائی کو وہ قبول نہیں کر رہے تھے اببو کے بغیر میرا کیا بنے گا میں کیا روں گی گیارہ سال پہلے امی کو کھویا اور آج اببو بھی مجھے اکیلہ چھوڑ گئے ہمارے گھر غم کی کالی چادر تنی ہوئی تھی بچوں کی آواز کانوں سے ٹکرا جاتی تو ٹھیک ورنہ گہری خاموشی رہتی ایسا لگتا جیسے اببو کے جانے کے بعد امی مجھ سے ناتا ہی توڑ چکی تھے اببو کو دنیا سے گئے چھ مہینے بیٹھ چکے تھے ایک دن امی کمرے میں زہر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر کے فارغ ہوئیں امی کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں بینش رات کے کھانے پر بہت خاص مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہے ایک تو تم میرے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کرواؤ اور اس کے بعد اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو جانا میں نے پوچھا امی کون آ رہا ہے امی نے کہا رشتے والے آ رہی ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے یہ کہہ کر امی کمرے سے چلی گئی امی کی بات سن کر میں تو ساکت وہیں کھڑی رہ گئی رشتے والے امی میری شادی نہ چاہتی ہیں اببو کے دنیا سے جانے کے بعد وہ مجھ سے اتنی جلدی تنگ آ گئی ہیں امی کی آواز آئی بینش کیا کرنے لگ گئی ہو جلدی آؤ میں کچن کی طرف چل پڑی میں نے میٹرک اچھے نمبروں سے کیا تھا کالیج میں داخلہ لینا چاہتی تھی مگر امی نے میرا کالیج میں داخلہ نہ ہونے دیا پھر میں نے ایفے کا پرائیوٹ امتحان دیا اور ایفے بھی اچھے نمبروں سے کر لیا لیکن اس کے بعد میں تعلیم جاری نہ رکھ سکی امی نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ جتنا پڑھ لیا ہے وہ کافی ہے اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہی میں کچن میں گئی اور بولی امی آپ میری شادی اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں وہ بولی اتنی جلدی مطلب پورے سترہ سال کی ہو گئی ہو تیرا باپ دنیا سے چلا کیا ہے تجھ سے چھوٹی تیرے بہن بھائی ہیں کس کس کو پالوں گی تو اپنے گھر کی ہو جا تاکہ تیری ذمہ داری سے تو میں فارغ ہوں میں کھانا بنانے میں امی کا ہاتھ بچانے لگی مجھے ابو کی یاد آ رہی تھی میں کام کر رہی تھی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسوں گر رہے تھے مگر امی نے ایک بار بھی آگے بڑھ کر میرے آنسوں نہ پہنچے میری دل جوئی نہ کی امی نے کھانے پینے کا اچھا احتمام کیا تھا قورمہ کباب کوفتے سلات آخر میں پلاو کو دم لگایا مغرب ہونے والی تھی امی نے کہا چلو اب تم جا کر تیار ہو جاؤ مغرب کے فوراں بعد مہمان آ جائیں گے میں سر جھکائے چلی گئی میں نے اپنے کپڑے اس طریقے مغرب کی ازانیں شروع ہو چکی تھی میں نے وضو کر کے نماز عدا کی اور اللہ سے رو رو کر اپنے اچھے کل کے لیے دھیر و دعائیں کی نماز کے بعد میں نے کپڑے پہنے امی نے اپنی ہلکی جلری لا کر مجھے دی کہ یہ بھی پہن لو اور لپسٹرک لگا لو امی کے حکم کے مطابق میں نے خود کو تیار کر لیا تھوڑی ہی دیر میں مہمان آ گئے امی نے دروازہ کھولا اور بولیں ارے السلام علیکم والیکم والیکم ماشاءاللہ میں آپ لوگوں کا ہی انتظار کر رہی تھی جمشید بیٹا نہیں آیا آنٹی نے کہا نہیں وہ شرمیلا بہت ہے اس نے کہا کہ آپ لوگ خود ہی چلے جائیں امی بولی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت صادت من بچہ ہے آنٹی نے کہا جی وہ تو ہے امی بولی آپ لوگ اندر آ جائیں امی انہیں اپنے کمرے میں لے گئیں انکل اور آنٹی تھے یقیناً لڑکے کے ماں باپ ہوں گے میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر انہیں دیکھ رہی تھی اچانک امی کی آواز آئی بینیش میں نے چھوک کر امی کی طرف دیکھا وہ بولی کیا ہوا در کیوں گئی ہو میں نے نہیں میں سر ہلایا امی نے کہا چلو لڑکا نہیں آیا ہے اس لئے زیادہ پریشان ہونے یا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کھانا لے کر آؤ اور ٹیبل پر لکھاؤ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور امی چلی گئی میں کچن میں گئی کھانا برطنوں میں جالا اور کمرے کے اندر لے گئی میں نے مہمانوں کو سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا آنٹی نے کہا ماشاءاللہ کاشفہ بیٹی تو بہت خوبصورت ہے مجھے تو بہت پسند آئی ہے امی نے کہا جمشید بیٹا بھی آ گیا ہوتا تو اچھا ہوتا آنٹی بولی اس کی آپ فکر نہ کریں میرے بیٹے نے سب کچھ مجھ پر چھوڑا ہے پھر آنٹی نے انکل کو کوہنی مارتے ہوئی کہا کیوں جی بتائیں نہ انکل بولے جی جی بلکل آنٹی نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اپنے پرس سے سونے کی انگوٹھیں نکالی اور میری انگلی میں پہناتے ہوئے بولیں کاشفہ آج سے بنش میری ہوئی امی بولی جی جی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی چھوٹے بہن بھائی برامدے میں بیٹھے کھیل رہے تھے امی کے کمرے سے گفشہ پورے ہسنے کی آوازیں آ رہی تھیں کہ بنش کے سسرال سے پیغام آیا ہے اگلے جمعے سادگی سے بارات لے کر آئیں گے نکاح کریں گے اور بنش کو رخصت کر کے لے جائیں گے آپ لوگوں نے جس کو دعوت دینی ہے دے دیں اور احتمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ سادگی سے کریں گے امی اس پیغام سے بہت خوش تھی بولی آپ سچ پوچھیں تو بنش کی قسمت اچھی ہے لڑکا بھی یہ پاس ہے پرائیوٹ کالیج میں ایک لرک ہے چلو آج پرائیوٹ نوکری کر رہا ہے اللہ نے چاہا تو کل کو سرکاری نوکری بھی لگ جائے گی بنش سے چار پانچ سال ہی بڑا ہوگا زیادہ عمر بھی نہیں ہے اوپر سے ان لوگوں کا جہیز کا لالج بھی نہیں ہے آپ بتائیں ایسے آئیڈیل رشتے آج کل کہاں ملتے ہیں صرف جہیز ہی مانگ لیتے تو یہ شادی کبھی نہ ہو پاتی یہاں کمانے والا کون ہے جو جہیز جوڑے کا عطیقہ پھپو بولی اچھی بات ہے کاشفہ دیکھنے میں تو اس سے بچہ ہی لگ رہا ہے اللہ بچی کے نصیب اچھے کرے امی کہنے لگی ہاں بالکل اور لڑکی کا اپنا نصیب بھی تو ہوتا ہے بندہ اپنی طرف سے تو اچھا ہی کرتا ہے اسی دن رات کے کھانے پر امی نے ددیال اور ننیال کے سارے بزرگوں کو گھر بلالیا اور ان کے سامنے سارا معاملہ رکھا کچھ بزرگ تو اس رشتے پر راضی تھے جبکہ کچھ اس لیے ناراض تھے کہ سب کچھ خود تیہ کر لیا ہے تو ہمیں بلانے کی کیا ضرورت تھی کافی دیر بحث چلتی رہی بہرحال امی نے انہیں راضی کر لیا اور رشتے ناراض بھی کتنی دیر رہتے ہیں خیر میری شادی کی ذمہ داری سب بزرگوں نے آپس میں بانٹ لی دادا نے مہمانوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری خود لے لی بڑے چچا نے کہا بیٹی کا معاملہ ہے بلکل خالی حد تو نہیں بھیج سکتے ورنہ لوگ کیا کہیں گے مجھے فرنیچر دینے کی ذمہ داری بڑے اور چھوٹے چاچا نے لے لی اور بھی گھر کا کچھ ضروری سامان دینے کی ذمہ داری خاندان کی کچھ اور بزرگوں نے لے لی دادا نے سب کو تنبی کی جس نے جو دینا ہے پرسوں تک یہاں پہنچا دے تاکہ شادی سے پہلے ہم اپنی بیٹی کا سامان اس کے سسران پہنچا دیں جتنی ہماری حیثیت ہے اتنا ہی دیں گے مگر بھی ایک خالی حد بیٹی کو رخصت کرنا ہماری بے ذتی ہے میری شادی کے سارے انتظامات کر لیے گئے جمعیرات والے دن شام کے وقت بڑے چچا کا چھوٹا بیٹا آدل جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا گھر آیا امی کے کمرے میں گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا میں بھی امی کے کمرے میں جانے لگی مگر ان کی باتیں سن کر باہر ہی رک گئی آدل امی سے کہہ رہا تھا چچی آپ اس شادی کے لیے بہت جلدی کر رہی ہیں امی بولی دیکھو بیٹا یہ عمر ہی ایسی ہے جوانی میں کس کے قصے نہیں ہوتے مگر شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور بینش کو اس کی ساس اور سسر خود لے جا رہے ہیں تو کیا وہ بینش کی ذمہ داری نہیں لیں گے تم فکر مت خود لے جا رہے ہیں تو کیا وہ بینش کی ذمہ داری نہیں لیں گے تم فکر مت کرو کچھ نہیں ہوتا جمعے کا دن آن پہنچا جمعے کی نماز کے بعد میری بارات میں آنا تھا امی نے محلے کی ہی ایک پالر والی کو گھر بلا لیا تھا وہ صبح دس وجہ ہی آ گئی اس نے مجھے تیار کیا دلہن بنایا جمعے کے بعد بارات آ گئی میرا نکاح ہوا اس کے بعد مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا کھانے کے بعد میری رخصت ہی ہو گئی گھر سے رخصت ہوتے ہوئے میرا دل امی ابو کو یاد کر کے خون کے آنسو بہا رہا تھا یہ کیسی رخصتی تھی میرے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے نہ میری ماں زندہ تھی نہ میرا باپ زندہ تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے لاوارسوں کی طرح مجھے جلد بازی میں گھر سے نکالا جا رہا ہو مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی تقریباً دیس منٹ کے بعد میرا سسرا لا گیا گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی میرے ساتھ میری وہی خالہ آئی تھی جنہوں نے ساتھ میری وہی خالہ آئی تھی جنہوں نے مجھے تین سال تک پالا تھا میرے سسر نے گاڑی کا دروازہ کھولا میرے شوہر فرنڈ سیٹ پر بیٹھے تھے وہ گاڑی سے نکلے اور تیز تیز قدم اٹھاتے اندر چلے گئے میں اور خالہ گاڑی سے باہر نکل آئے تھے میری ساس نے فوراً مجھے وازو سے پکڑا اور میرے ماتے پر بوسا دیتے ہوئے بولیں ماشاءاللہ اللہ نظرِ بط سے بچائے میری بہو تو غزب ڈھا رہی ہے امی مجھے پکڑے اندر کی طرف چل پڑی میرا بیٹا بہت تھک چکا ہے آج اس کی صبح سے ہی تب یہ بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن اپنی اتنی پیاری دلہن کو دیکھے گا تو بے ایک کل ٹھیک ہو جائے گا میری ساس مجھے لے کر میرے کمرے میں چلی آئیں انہوں نے مجھے بیٹ پر بٹھایا میرے سامنے بیٹ گئیں اور بولیں بیٹا میری دعا ہے کہ تم اس گھر کے لیے بابرکت ثابت ہو اور میرے بیٹے کو ہمیشہ خوش رکھو وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے بس تم نے میرے بیٹے کا دل جیتنا ہے اسے خوش رکھنا ہے جمشید میرا چھوٹا اور لادلا بیٹا ہے بڑا بیٹا تو ملک سے باہر گیا ہوا ہے وہی شادی کر کے وہی سٹلٹ ہو گیا ہے میں چاہتی ہوں کہ میرا چھوٹا بیٹا ہمیشہ میرے قریب رہے تم سمجھ رہی ہو نا میں نے ہاں میں سر ہلا دیا وہ بولیں چلو اب تم بھی تھکی ہوئی ہو اس لیے میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گی یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئیں ان کے جانے کے بعد خالہ میرے پاس بیٹ گئیں اور بولیں بینی شاد سے مجھے اپنی ماں کی طرح سمجھو تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو کوئی بھی پریشانی ہو بلا جھجت مجھے فون کر دینا اللہ کرے کہ تمہاری زندگی کا یہ سفر تمہارے لیے نیک ثابت ہو میں بس یہی کہوں گی کہ مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپانا تم آرام کرو میں اب چلتی ہوں یہ کہہ کر خالہ کمرے سے چلی گئیں خالہ کی جانے کے بعد میرے شوہر کمرے میں آئے انہوں نے سونے کی انگوٹھی میرے سامنے رکھی اور صوفے پر دوسری طرف مو کر کے لیٹ گئے میں حیرت سے اس کے اندر سونے کی انگوٹھی تھی میں نے چب بھی دوبارہ بن کی اور اسے سائٹ ٹیبل پر رکھ دیا میں کافی دیر بدھ بنی بیٹھی رہی پھر اسی طرح تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی تھکاوٹ اتنی تھی کہ لیٹتے ہی مجھے نید آ گئی صبح میری آنکھ کھلی میرے شوہر میرا بازو ہلا کر مجھے جگہ رہے تھے اٹھ جاؤ بینیش اٹھ جاؤ میں در کر اٹھ پیٹھی وہ بولے اپنے زیورات اتارو اور اپنا ہلیا درست کر کے باہر ناشتے کے لیے آ جاؤ میں نے کہا جی اچھا یہ کہہ کر وہ اٹیچ بات میں چلے گئے میں اٹھ ہی میں نے اپنے زیورات اتارے انہیں علماری میں رکھا علماری سے اپنے کپڑے نکالے اتنے میں میرے شوہر باثروم سے باہر آ گئے اور کمرے سے باہر چلے گئے میں فریش ہوئی اپنے لہنگے کو سمیٹ کر علماری میں رکھا اتنے میں بڑی خالہ میرے کمرے میں آ گئی اور میرا سادہ لباس دیکھ کر بولی ارے بینیش یہ کیا پہن رکھا ہے تم نئی نویلی دلہن ہو نئی نویلی دلہن ہو خود کو دلہن کی طرح سجا بنا کر رکھو میں نے کہا خالہ یہ کپڑے ہلکے پھلکے ہیں وہ بولی دفع کرو ہلکے پھلکے کو یہی تو چند دن ہے کہ دلہن کی طرح بند سمر کر رہو پھر یہی ہلکے پھلکے کپڑے پہن کر گھر کے کام ہی تو کرنے ہیں خالہ نے علماری سے بھاری کام والے کپڑے نکالے مجھے دلہن کی طرح تیار کیا باہر امی نے ہمارا ناشتہ بھیجوا دیا تھا ناشتے کے بعد میرے شوہر نے ہمیں گھر پہنچایا میں تین دن مہمانوں کی طرح گھر رہی خالہ بھی میرے ساتھ رہی خالہ نے صرف مجھ سے اتنا کہا بینیش تمہارا شوہر پرہ لکھا ہے خوش شکل ہے مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کا لہجہ بہت سرد ہے شاید میرا وہم ہو لیکن میرا بچہ میری ایک بات یاد رکھنا مجھ سے کبھی کچھ نہ چھپانا میری بہن کی ایک ہی نشانی ہے میں نہیں چاہتی کہ زندگی کے اس مشکل سفر میں میری بھانجی کو ماں کی کمی محسوس ہو ابتدائی رسمیں پوری ہوئیں اور زندگی معمول پر آ گئی میرے شوہر بلا ضرورت مجھ سے بے کل بات نہ کرتے میری ساس بھی یہ سب دیکھ رہی تھی مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ہس کر ٹال جاتی ان کی بس ایک ہی بات ہوتی تم پریشان مت ہونا میرا بیٹا ایسا ہی ہے لیکن پریشان کیسے نہ ہوتی میرے شوہر اور میرے بیچ فاصلے بہت زیادہ تھے ہم ایک اچھت کے نیچے ایک ہی کمرے میں دو اجنبیوں کی طرح رہتے ایک دن میرے شوہر ڈیوٹی سے آئے بہت ہکے ہوئے لگ رہے تھے وہ آتے ہی یہ کہہ کر بستر پر لیٹ گئے کہ مجھے کوئی نہ ہلائے بہت ہکا ہوا ہوں اور نیند آئی ہوئی ہے میں نے سوچا کہ انہیں کہوں کھانا کھا کر سو جائیں جیسے ہی میں ان کے پاس کہیں میں نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی کھانا کھا کر سو جائیں انہوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا موٹ کر بیٹھے مجھے زور سے تھپ پر مارا اور بولے تمہاری حمد ماری حمد کیسے ہوئی کہ میں قریب آؤ آئندہ یہ غلطی مت کرنا اس کے بعد وہ اٹھے انہوں نے میری کلائی پکڑی مجھے کھیجتے ہوئے کمرے سے باہر دھکا دے دیا سامنے میری ساس کھڑی دیکھ رہی تھی میرے شوہر نے ان سے کہا امی اپنی بہو کا انتظام کسی اور کمرے میں کر دیں جب سے یہ اس گھر میں آئی ہے میں سوفے پر سو سو کر تھک چکا ہوں مجھے یہ دوبارہ اس کمرے میں نظر نہ آئے یہ کہہ کر انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا میں اپنے گال پر ہاتھ رکھے فرش پر گری ہوئی تھی میری ساس تھوڑی دیر تو خاموشی اور حیرت سے مجھے کھڑی دیکھتی رہی پھر اپنے کمرے میں چلی گئی میں اٹھی اور کچن میں چلی گئی کچن میں ہی یہ کونے میں بیٹھ کر رونے لکھی مجھے ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے ایک بات تو تیہ تھی میری شہر کو شروع سے ہی مجھ میں کوئی دلچسپی نہ تھی اگر ایسا ہی تھا تو انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی میری زندگی برباد کرنے بات کرنے کا انہیں کیا حق تھا نہ جانے کب تک سسکیاں لیتی میں وہی فرش پر ہی سو گئی اٹھو بینیش شام ہو گئی ہے میری ساس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی میں اٹھ کر بیٹھ گئی میری ساس نے چائے کا برطن چولے پر رکھا اور بولی شام کے کھانے کی تیاری کرنی ہے میں اٹھی اور کچن سے باہر چلی آئی میں نے موہا دھویا اتنے میں میری ساس نے کہا جمشید کے کمرے کے پاس والے کمرے میں فلحال شفٹ ہو جاؤ جمشید چلا گیا ہے کمرے کی صفائی کرو اور اپنا سامان وہاں شفٹ کر لو میں نے کہا امی اگر جمشید مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے تو آپ نے زبردستی میری شادی ان سے کیوں کرائی میری ساس نے غصے میں میری طرف دیکھا اور بولی اس لیے کرائی تاکہ وہ اس سے بھول جائے جس کے عشق میں وہ پچھلے کئی سال سے پاگل ہے اس لیے کرائی کہ میں اس کی وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی میں نے سوچا تھا کہ اچھی سی لڑکی لے آؤں گی جو اس کا دل جیت لے گی آہ اس کے اپنے چہرے پر مسکراہت مشکل سے آتی ہے وہ کسی اور کو کیا خوش رکھے گی ارے کلمہی نہ تجھ میں شوخی ہے نہ آدائیں ہیں نہ تیری آنکھوں سے محبت چھلکتی ہے وہ تیرے ساتھ کیا خوش رہے گا چل دفع ہو یہاں سے میری ساس نے مجھے اتنی زور سے ٹانٹا کہ میں ڈر گئی میں خاموشی سے کمرے کی طرف چل پڑی جہاں میں نے اپنی تنہائی کارٹنی تھی میں نے کمرے کی صفائی کی اپنا سارا سامان کمرے میں شفٹ کیا کچن میں آئی تو میری ساس کھانا تیار کر چکی تھی کہنے لگی کھانا بن چکا ہے اب تو صرف سلات کٹ لے میں اپنے کمرے میں لیٹی خلاؤں میں گھور رہی تھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی ساس کی باتیں میری کانوں سے گونج رہی تھی کہ نہ مجھ میں شوخی ہے نہ آدائیں ہیں نہ میری آنکھوں سے محبت جھلکتی ہے شاید وہ درست تھی مگر مجھ میں یہ سب کیسے آتی ماں کی جدائی اور پھر سوتیلی ماں کی بے رخی نے کبھی شوخ و چنچل ہونے ہی نہیں دیا ایک مسکراہت تھی جو اببو کے ساتھ جانے کے بعد اگر میری سوتیلی ماں مجھے اپنے بچوں جیسا پیار دیتی تو شاید میں سنبھل جاتی میری طبیعت میں اتنا روخہ پن نہ ہوتا مگر انہوں نے تو اببو کے جانے کے بعد مجھے گھر سے نکالنے میں بیر نہ کی بلکہ میری دل کی آواز ہی نہ سنی کہ میں کیا چاہتی ہوں ایسے میں میرے چہرے پر مسکراہت کہاں سے آتی سسرالائی تو شہر نے کسی فالتو سامان کی طرح اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دیا اب ان حالات میں عورت چاہے مرد کے لیے اہمیت رکھتی ہو یا نہیں مرد کا دل جیتنے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہوتی ہے آخر چند دن بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرے سسر اور ان کے چھوٹے بھائی اکٹھے کاروبار کرتے تھے کاروباری معاملات میں دونوں بھائیوں کے درمیان انبن ہو گئی اور بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی میرے سسر کے بھائی کے مطابق کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا جبکہ میرے سسر کے مطابق ان کا بھائی انہیں دھوکہ دی رہا تھا نا جانے قصور کس کا تھا آخر چند دن بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرے سسر اور ان کے چھوٹے بھائی اکٹھے کاروبار کرتے تھے کاروباری معاملات میں دونوں بھائیوں کے درمیان انبن ہوئی اور بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی میرے سسر کے بھائی کے مطابق کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا جبکہ میرے سسر کے مطابق ان کا بھائی انہیں دھوکہ دے رہا تھا نا جانے قصور کس کا تھا مگر لگنے والی ساکھ کو کسی نے بجھانے کی کوشش نہ کی بلکہ ہر کوئی صحابہ حیثیت جلتی پر تیل کا کام کر رہا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غلط فہمی دو بھائیوں کو دشمنی تک لے آئی میرے شوہر جمشید اور ان کے چچا کی بیٹی کرن ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اگر کسی کا زیادہ نقصان ہوا تو وہ نقصان میرے شوہر اور کرن کا تھا سب کو ہی علم تھا کہ جمشید اور کرن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لہٰذا جمشید کے چچا نے جمشید کو سختی کے ساتھ تنبی کی کہ وہ کرن کو بھول جائے اور اس دروازے پر دوبارہ کبھی نہ آئے مگر محبت کب کسی کی مانتی ہے جمشید نے خفیہ طور پر اپنی کزن کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا وہ اسے کوٹ میریج کے لیے رازی کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کرن کوٹ میریج کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی اس کی ایک ہی زید تھی کہ تایا اور اتائی کو بنا کر ہمارے گھر لے کر آؤ لیکن میری ساس نے وہاں جانے سے صاف صاف انکار کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کسی صورت کرن کو بہت اسلیم نہیں کرے گی میری ساس نے فوراں بیٹے کے لیے رشتہ ڈھوننا شروع کر دیا کہ وہ بیٹے کی شادی کر دے گی تو بیٹا سب کچھ بھول جائے گا اور پیچھے ہٹ جائے گا مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی کبھی محبت کی آگ سب کچھ جلا کر راک کر دیتی ہے میرے شہر نے خود کو تنہا کر لیا تھا کیونکہ انہیں نہ ماں سمجھنے کے لیے تیار تھی نہ محبوبہ لیکن کرن کوئی عام لڑکی نہیں تھی وہ ایک بہادر لڑکی تھی ساتھی کرے گی اور ساتھی جمشید کو بھی پابند کر دیا تھا کہ اپنے ماں باپ کو بھی رازی کرے اب نہ جانی وہ اس خاندانی دشمنی کو ختم کرنا چاہ رہی تھی یا ہر حال میں اپنا سر اونچہ رکھنا چاہتی تھی نہیں معلوم میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں ایک بے سہارہ اور ایک کمزور لڑکی جمشید کے لیے کیا کر سکتی تھی تو میں نے ایک فیصلہ کیا میں نے موقع دیکھ کر اپنے شوہر سے بات کی بھلے وہ مجھ سے بات نہ کرتے تھے لیکن انتہائی بے رخی سے میری بات سن لیا کرتے تھے پھر چاہے وہ جواب دیں یا نہ دیں ان کی مرضی ہوتی تھی بہرحال ایک دن وہ شام کے وقت گھر آئے میں ان کے کمرے میں چلی گئی اور بولی آپ کے کمرے میں آنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں لیکن میں نے آپ سے ضروری بات کرنی تھی انہوں نے دوسری طرف مو پھیل لیا مگر میں بولتی گئی آپ کا مجھ سے یوں ناراض ہونا بنتا نہیں ہے کیونکہ آپ دل کے ہاتھوں مجبور ہیں اور میں نصیب کے ہاتھوں میں کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی ایک کونے میں چپ کر کے پڑی رہوں گی امی کہتی ہے کہ میں چپ کر کے پڑی رہوں گی امی کہتی ہے کہ میں شوخ چنچن نہیں ہوں مجھ میں ادائی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں زندگی نہیں جی رہی صرف وقت گزار رہی ہوں مگر میں دل سے چاہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی جیئیں آپ کی رن سے شادی کر کے اسے گھر لے آئیں میرے شوہر نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولے کیا تمہیں کرن کے یہاں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میں نے کہا فرق اسے پڑتا ہے جس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل آئی میرے گھر کا دروازہ کون سا میرے لیے کھلا تھا بہتر تھا کہ میں چپ کر کے ایک کونے میں پڑی رہتی سر پر چھت تو تھی کیا معلوم اسی طرح میرے شوہر مجھ سے راضی ہو جاتے رشتے قربانی مانگتے ہیں تو میں قربانی کی پہل کر چکی تھی میرے شوہر نے کرن کے ساتھ رابطہ تیز کر دیا اور اسے منانے کی سرطور کوششیں کرنے لگے آخر دو ہفتے کی مسلسل کوشش کے بعد میرے شوہر چچا کے گھر چلے گئے کرن گھر پر اکیلی تھی جمشید اسے کوٹ پہرچ کے لیے راضی کرنے لگے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک بار شادی ہو گئی تو سب مان جائیں گے میں سب کو منا لوں گا جب تک شادی نہیں ہوتی سب ہمیں اپنی مرضی کے مطابق دبانے کی کوشش کرتے رہیں گے اتنے میں جمشید کے چچا اتفاق سے اچانک گھر چلے آئے وہ جمشید کو کرن کے ساتھ دیکھ کر آگ بگولہ ہو گئے اور جمشید کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگے مگر جمشید بھی فیصلہ کر کے گیا تھا انا کی جنگ میں اکثر انسان ہار جاتے ہیں اور انا جیت جاتی ہے جمشید نے کرن کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا چچا آج آپ جو کچھ بھی کر لیں آج میں کرن کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا یہ دیکھ کر چچا کا خون کھول اٹھا وہ اپنی بندوق نکال لائے کرن نے چیخنا چلانا شروع کر دیا مگر ان کے غصے نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندی تھی جمشید اپنے سگے چچا کے ہاتھوں دنیا سے چلا گیا انا کی ایک کہانی ختم ہوئی مگر نسلیں تباہ کر گئیں ہمارے گھر میں صفے ماتم بچ گیا آنسو تھے کہ خوشک ہی میں نے تو چاہا تھا کہ جمشید اور کرن ایک ہو جائیں شاید اسی طرح میں اپنے شوہر کے دل کے کسی کونے میں تھوڑی سی اپنی جگہ بنالو مگر یہ تدبیر بھی الٹی پڑ گئی مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا شوہر اناوں کی جنگ میں ہار جائے گا میرے شوہر کے قل ہوئے سارے مہمان چلے گئے میری ساس شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن میرے سسر نے انہیں چپ کرا دیا میرے عدد کی دن شروع تھے سب مہمانوں کے جانے کے بعد میری ساس جو پہلے سے ہی بری طرح رو رہی تھی میرے سسر پر برس پڑی آپ نے اس بدبخت کو جانے کیوں نہیں دیا اچھا بھلا اس کی خالہ اسے لے کر جا رہی تھی میری سسر بولے یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو صرف تمہارا بیٹا اس دنیا سے نہیں گیا اس کا شوہر بھی اس دنیا سے گیا ہے اس کے عدد کے دن ہیں تو کیا میں اسے گھر سے نکال دوں میری ساس بولی ہاں نکال دیں یہ منحوس ہے اسے پیدا کرنے والی اس کی ماں دنیا سے چلی گئی اس کا باپ چلا گیا ارے اس کی سو تیلی ماں سمجھدار تھی کہ اس نے تیلی ماں سمجھدار تھی کہ اس نے جلدی جلدی سے گھر سے نکالا میں تو اسے اپنے گھر روشنی بنا کر لائی تھی مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میرے بیٹے کو ہی کھا جائے گی میرے سسر بولے خدا کا واسطہ حلی ماں تم کیسی دقیانوسی باتیں کر رہی ہو اس لڑکی کی حالت تو دیکھو تمہارے بیٹے نے ایک دن اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا میں تمہیں منع کرتا رہا کہ جو تمہارا بیٹا کر رہا ہے اسے کرنے دو پرائی بچی کی زندگی برباد مت کرو مگر تم میں میری ایک نہ مانی اب تم مزید خدا کی ناراضگی مول مت لو یہ سندہی میری ساس آگ بگولہ ہو گئی میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑا اور ایک کھیجتے ہوئے باہر لے جاتے ہوئے بولی میں تجھے یہاں رہنے نہیں دوں گی منحوس چل نکل میرے گھر سے میں اپنی ساس کی منت کرنے لگی امی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں میں بھی قصور ہوں میرے سسر نے یہ دیکھا تو وہ بھی ہمارے پیچھے بھاگتے چلے آئے میری ساس نے باہر کا گیٹ کھولا اس سے پہلے کہ وہ مجھ گیٹ کھولا اس سے پہلے کہ وہ مجھے گلی میں دھکا دیتی میرے سسر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے بس کر دو حلیمہ بس کر دو ہم سب کو تماشاں مت بناو انہوں نے گیٹ بن کر دیا میرا ہاتھ ساس سے چھڑایا اور بولے بینش تم اندر اپنے کمرے میں جاؤ میں روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی یہ گھر میرے لئے مسافر خانہ ثابت ہوا تھا یہاں رہنے کی میری مدد ویسے تو پوری ہو چکی تھی سسر کی ٹے کی وجہ سے میں یہاں اپنی عدد پوری کر رہی تھی میری ساس کا بڑا بیٹا جو باہر ملک رہتا تھا اور جنازے پر بھی نہیں آسکا تھا وہ بھی صبح شام فون کر رہا تھا اس نے میری ساس سے کہا کہ میرے پاس آ جائیں وہاں رہ کر کیا کرنا ہے بھائی دنیا سے چلا گیا رشتے ختم ہو گئے اب یہاں کس کے لئے رکنا ہے میری ساس بھی یہاں رکنے کے لئے تیار نہ تھی لیکن میرے سسر نے کہا کہ بیٹا فوراں نہیں آسکتے چار پانچ مہینے تو لگ ہی جائیں گے کاروباری معاملات سمیٹنے میں بہرحال میری عدد پوری ہوئی سمیٹنے میں بہرحال میری عدد پوری ہوئی ادھر میری ساس نے الارم دینا شروع کر دیا کہ اس لڑکی کو اس کے گھر بھیجیں اور مجھے میرے بیٹے کے پاس میرے سسر نے میرا سامان اور مجھے میرے گھر پہنچا دیا میں اپنے سسرال میں صرف چھے مہینے رہی تھی کبھی درست نہ ہو سکی یہاں ایک اور امتحان میرا منتظر تھا یقیناً میری سوتیلی ماں نے مجھے جلد جلد گھر سے اس لیے نکالا تھا کہ میں منحوس تھی لیکن میں تو لوٹ کر پھر یہاں آگئی تھی اب وہ میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی اللہ جانتا تھا میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو میری سوتیلی ماں نے مجھے دیکھتے ہی مو پھیر لیا اس سے مجھے سمجھ آگئی کہ میری سختیوں کا ایک دور ختم ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا ہے امی نے میرے جہیز کا سامان چھت والی کمرے میں رکھوا دیا اور مجھے بھی حکم دے دیا کہ نیچے اس وقت تک نہ آیا کرو جب تک ان کا حکم نہ ہو مجھ پر منحوس ہونے کی ایسی چھاپ لگ چکی تھی کہ ہر کوئی مجھ سے ڈرنے لگا تھا یہاں تک کہ خاندان والے بھی مجھ سے سیدھے مو بات نہ کرتے بلکہ اگر میں نیچے ہوتی اور کوئی مہمان آ جاتا تو خاص طور پر یا مہمان اتنے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتے کہ میں خود ہی چھت پر چلی آتی چھت والے کمرے کی حالت کچھ خاص اچھی نہ تھی کبار کا کافی سامان پڑا تھا جو میں نے کمرے سے باہر نکال کر رکھ دیا تھا دن ہو یا رات تنہا اس کمرے میں پڑی رہتی بہن بھائیوں سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی نہ ہی چھوٹے بھائی کو گود میں لے سکتی تھی بڑی خالہ نے مجھے اپنے گھر لے جانا چاہا مگر ان کی ساس نے انہیں سختی سے منع کر دیا وہ بھی پرانے خیالات کی مالک تھی لہٰذا میری نہوست سے وہ اپنے گھر کو بچانا چاہتی تھی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا میرے آنسوں خوش کھونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے جیسے آنکھوں میں کوئی ساتھی مگر وقت نہ گزرتا ایک دن چھوٹے بہن بھائی سکول گئے ہوئے تھے اور امی بھی چھوٹے کو گود میں لے کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی میں نے چھت سے انہیں گھر سے باہر جاتے دیکھا تو ان نیچے چلی آئی اببو کے کمرے میں گئی اببو کی بہت یاد آ رہی تھی میں نے علماری کھولی اببو کی واسکٹ پڑی تھی میں نے اببو کی واسکٹ نکالی اور اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی بہت دن کے بعد خالی گھر ملا تھا دل کر رہا تھا زور زور سے رون شاید دل کو قرار آ جائے بیٹا میرا کزن آدل کھڑا تھا میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی آدل بولا مت رو بنش اٹھ جاؤ میں کھڑی ہو گئی وہ بولا تمہارا قصور نہیں ہے تمہارے نکاح سے ایک دن پہلے میں چچی کو یہی بتانے کے لیے آیا تھا کہ تمہاری شادی وہاں نہ کریں کیونکہ اس لڑکے کا اپنی کزن کے ساتھ افیر چل رہا ہے اور صرف افیر ہی نہیں بلکہ یہ شادی بھی اس کی مرضی کے خلاف زبردستی کی جا رہی ہے ایسے میں تمہارا مستدل کیا ہوگا مگر چچی نے میری ایک نامانی میں نے کہا تھا کہ وہ کچھ دن انتظار کر لیں اگر وہ تمہاری شادی جلدی بھی کرنا چاہتی ہیں تب بھی تمہارے لیے کہیں اور رشتہ دیکھتے ہیں مگر وہ نامانی انہوں نے ہر ذمہ داری کار بوجھ تمہارے اوپر ڈال کر تمہیں رخصت کر دیا آخر کیا ہوا تمہاری زندگی خراب ہو گئی آدل ہی کہتے ہوئے میری طرف پڑھا دیکھو بینیش میں چاہتا ہوں کہ پیچھے سے آواز آئی رک جو آدل آدل رک گیا اس نے مر کر دیکھا کمرے کے دروازے پر امی کھڑی تھی وہ غصے سے ہمیں دیکھ رہی تھی بولی کس کی اجازت سے اندر آئے ہو آدل پریشان ہو گیا اور بولا چچی یہ میرے چچا کا گھر ہے مجھے یہاں آنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے امی چلائیں تمہارے چچا اس دنیا میں نہیں رہے اس لیے اگر میں گھر پر نہیں ہوں تو تمہیں باہر والے دروازے سے واپس لوٹ جانا چاہیے آدل بولا چچی آپ پر زیادتی کر رہی ہیں امی چلاتے ہوئے بولیں میں اس گھر کی عزت کو خاک میں نہیں ملانا چاہتی سمجھ گئے تم تمہارے سامنے جو معصوم صورت کھڑی ہے اس کی نہوست سے گھر کے گھر برباد ہو گئے اب کیا تم برباد ہونا چاہتے ہو آدل خاموش تھا کچھ نہ بولا وہ چند مہیں امی کو دیکھتا رہا پھر خاموشی سے باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد امی میری طرف آئیں انہوں نے ابو کی واسکٹ میرے ہاتھ سے کھینچ کر بیٹ پر پھیکی اور مجھے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئیں میں نے کہا امی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں میں دوبارہ کوئی غلطی نہیں کروں گی امی نے میرے بالوں کو کھینچتے ہوئے کہا تجھے غلطی کرنے کے لیے میں زندہ چھوڑوں گی تب تو غلطی کرے گی نا امی نے مجھے زمین پر دھکا دیا اور قریب رکھی چھڑی اٹھانے کے لیے لپکیں کے اسی اسنا میں میں اٹھی اور تیزی سے چھت کی طرف دور لگا دی میں کمرے میں گھسی میں نے دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی اور امی بھی اوپر آ گئی انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور بولیں کھول دروازہ اب اندر کیوں چھپ گئی ہے کھول دروازہ تاکہ آج میں تیرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں مگر میں نے دروازہ نہ کھولا امی نیچے چلی گئی ہر طرف خاموشی چھا گئی میں وہی فرش پر بیٹھ کر رونے لگی کیا کروں کہاں جاؤں اس گھر کو چھوڑ بھی دوں تو کہاں جاؤں گی اچانک ایک جن زیادہ نمدار ہوا اور بولا سبحان اللہ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی میں چلائی کون ہو تم یہاں کمرے میں کیسے آئے میں اٹھی کہ دروازہ کھولوں کہ اتنے میں جن زیادہ نے آگے بڑھ کر میری آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اس سے پہلے کہ میری چیخ نکلتی مجھے نیند آ گئی جب میری نیند سے آنکھ کھولی میں نے دیکھا کہ میری سامنے ایک اجنبی عورت بیٹھی ہوئی تھی وہ بولی کیا تم ٹھیک ہو اسے دیکھتے ہی میں ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھی میں نے کہا میں کہا ہوں یہ کون سی جگہ ہے وہ عورت جگہ ہے وہ عورت اٹھ کھڑی ہو گئی اور بولی گھب راؤ نہیں تم کو ہقاف میں جنات کے درمیان ہو میں نے دونوں ہاتھ اپنے موں پر رکھ لی اور پیچھے ہٹنے لگی جن زادی نے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں تو انسانوں سے ڈرنا چاہیے ہم نے تو ابھی تمہیں کچھ کہا ہی نہیں میرا بیٹا تمہیں یہاں لے کر آیا ہے اس نے مجھے تمہاری ساری کہانی سنائی ہے ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں اور بس شاید اسی لیے اللہ نے تمہیں ہم سے ملایا ہے تم خود کو پرسکون کرو میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی یہ کہہ کر جن زادی کمرے سے چلی گئی یہ مٹی سے بنا ایک کچھا کمرہ تھا زمین پر کالین بچھا ہوا تھا کمرے میں مٹی کے چند برتن پڑے ہوئے تھے میرے پیچھے ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی میں جلدی سے اٹھی کھڑکی سے باہر دیکھا باہر جن نات کے چند بچے کھیل رہے تھے وہ کھیل میں اس قدر محف تھے کہ انہیں اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہ تھی ان کے ہسنے کی آوازیں بھی خبر نہ تھی ان کے ہسنے کی آوازیں اور قہقہیں ہر طرف گونج رہے تھے میں ان کا معصوم بچپن دیکھ کر مسکرانے لگی تھوڑی دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا وہی جن زادی اندر آئی مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی چلو میرے ساتھ آو تمہیں بہت اچھی جگہ لے کر جاؤں گی میں ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ چل پڑی ہم کمرے سے باہر نکلے اور ایک سمت میں چل پڑے یہ جگہ بہت اچھی تھی ساف ستری زمین پر نرم نرم گھاس اگی ہوئے تھی جگہ جگہ پھول کھیلے ہوئے تھے کچھ دور اونچے اونچے درخت ایک قطار میں لگائے گئے تھے ادھر ادھر کچھ جن نات چل پھر رہے تھے جن زادی مجھے لے کر ایک کمرے کے اندر داخل ہو گئی اس کمرے کا منظر بھی اندر سے پہلے والے کمرے جیسا تھا سامنے جن زادی گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی وہ ہاتھ میں تصویل یہ پڑ رہی تھی تصویل دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ مسلمان جن تھے ویسے تو تمہیں بیٹھنے کی بجائے سونے کے لیے کہنا چاہیے کیونکہ بہت عرصہ ہوا تم سکون کی نین نہیں سوئی ہو اس کی یہ بات سن کر میں نے نظریں چھکا لی وہ بولی دراصل ہمارا بیٹا تمہاری مکان کی چھت کے کمرے میں بہت دنوں سے رہ رہا تھا اور وہ تمہیں وہاں روتے تڑپتے دیکھتا آخر اس نے مجھے بتایا اور میں نے تمہیں یہاں بلوا لیا میں تم سے دھیرو باتیں کرنا چاہتی تھی اور یہ بھی چاہتی تھی کہ تم اپنے دل کی باتیں مجھ سے کہو کیونکہ تم بھی اپنے دل کی باتیں کسی سے کرنا چاہتی ہو میں نے کہا ہاں مگر شاید مجھے اس کا حق نہیں جنزادی بولی جانتی ہو ہم اپنی مشکلوں پر قابو اپنے آساب کی وجہ سے پاتے ہیں آساب اگر مضبوط ہوں تو آدمی بڑی سے بڑی آزمائش سے گزر جاتا ہے اور اگر آساب کمزور ہوں تو آدمی خود سے ہی شکست کھا جاتا ہے کبھی کبھی صرف دو میٹھے بول انسان کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں اور تمہیں دو میٹھے بول کی ضرورت ہے جو تمہیں کہیں سے نہیں ملتے اور اگر کہیں سے ملے تو ان کا راستہ روکا جاتا ہے میں پہلے ہی بہت دکھی تھی بولی میں کیا کروں میں کیسے اپنی تقدیر بدلوں جنزادی نے کہا واپس جاؤ اللہ کے ساتھ دل لگاؤ اپنے معاملات اس کے سپرد کر دو مگر اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں مایوس نہیں لوٹائے گا کیونکہ یقین ہی ہر مشکل کو ختم کرتا ہے اور ہر رشتے کو بناتا ہے اور آدل کی شکل میں نظر آنے والی روشنی کو پکڑ لو آدل کا نام سن کر میں نے چونک کر جنزادی کی طرف دیکھا وہ مسکراتے ہوئے تسبیح پڑھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں وہ بولی تم جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا پھر وہ مجھے گلاب کا پھول پکڑاتے ہوئے بولی یہ پھول سنبھال کر رکھنا یہ کوہ قاف کا خاص پھول ہے میں نے گلاب کا پھول لے لیا جیسے ہی میں نے گلاب کے پھول کو سنگا مجھے نیند آ گئی جب میری آنکھ کھلی میں چھت والے کمرے میں اپنے بیٹ پر سو رہی تھی گلاب کا پھول میرے ہاتھ میں تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ میں نے دیکھا وہ خواب تھا یا حقیقت میں نے گلاب کا پھول تکیہ کے نیچے رکھا کمرے سے باہر نکل آئی نیچے سے آوازیں آ رہی تھیں میں نے جھاک کر دیکھا بڑے چچائے ہوئے تھے نجانے ان کے اور امی کے بیچ میں کیا باتیں چل رہی تھیں کہ امی اونچا اونچا بول رہی تھیں آخر چچا نے کہا دیکھیں بھابی بینش کو تمام عمر اپنے گھر پر تو بٹھانا نہیں ہے وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور میرا بیٹا دل اسے پسند کرتا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا آنے کا بھی میں خود اپنے گھر پر پڑھا لوں گا لیکن امی انتہائی تکبر کے ساتھ کرسی سے کھڑی ہوئیں اور بولیں بینش آپ کے بھائی کی بیٹی سہی مگر وہ میری بیٹی بھی ہے چاہے سوتیلی ہی ہو میں اس کی شادی وہیں کروں گی جہاں میں چاہوں گی آپ جلد از جلد آدل کا گھر بسانے کی سوچیں تاکہ وہ بینش کو بھول جائے امی کی یہ بات سن کر مجھے جنزادی کی بات یاد آگئی آدل کی شکل میں نظر آلے والی روشنی کو پکڑ لو مجھے جمشید اور کرن یاد آگئے جن کے صرف محبت ہی نہیں زندگی بھی ان کے بڑوں کی انا کی نظر ہو گئی تھی کرن بھی جمشید کو چاہتی تھی مگر نہ جانے کس انا کی تسکین کی خاطر وہ جمشید کو مجبور کرتی رہی کہ وہ تایا اور تائی کو منا کر اسے گھر لے کر جائے جبکہ جمشید کی ماں کی انا کو جبکہ جمشید کی ماں کی انا اس گھر میں جانے سے گریس پہنچتی اس گھر میں جانے سے گریس کرتی تھی اس گھر میں جانے سے گریس کرتی تھی جمشید ان دو اناوں کے درمیان اپنی زندگی ہار بیٹھا امی بھی میرے ساتھ وہیں کچھ کرنے لگی تھی یہاں تو چچا خود آدل کا رشتہ لے کر آئے کھڑے تھے اور نہ جانے امی اپنی کس انا کی تسکین کے خاطر اس رشتے کو ٹھکرا رہی تھے یا وہ میری زندگی اس رشتے کو ٹھکرا رہی تھے یا وہ میری زندگی تباہ کرنے کا عظم کر بیٹھی تھے مگر میں کرن نہیں بننا چاہتی تھی چچا واپس جا رہے تھے میں نے چھت سے ہی چچا کو آواز لگائی چچا جان رک جائیں میری آواز سن کر چچا رک گیا میں سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بھاگی میں نیچے پہنچی اور بولی چچا جان میں یہاں نہیں رکنا چاہتی مجھے اپنے ساتھ لے چلیں یہ سن کر امی میری طرف لپکیں بینیش تم مگر چچا نے امی کو کہا بس بھابی میں آپ کی عزت کا رہا ہوں بس یہ سن کر امی وہیں کھڑی رہ گئی چچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹھا تم اپنے کپڑے لے لو تمہارا باقی سامان میں خود منگوا لوں گا میں نے اپنے کپڑے پہ کیا اور چچا کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی دو دن کے اندر چچا جان نے میرا نکاح آدل کے ساتھ پڑھوا دیا آدل میری زندگی میں تھنڈی ہوا کا جھونکہ بن کر آیا اسے بہت اچھی نوکری مل گئی آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آ گئی اور میں بھی ایک نارمل زندگی گزارنے لگی احساس ہو گیا کہ میری سوتیلی ماں کی میرے لیے نہوست کی گردان انتہائی غلط تھی آدل کے ساتھ میری شادی کو چار سال بیٹھ چکے ہیں میرا ایک چاند جیسا بیٹا بھی ہے لیکن میری سوتیلی ماں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا سوچ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہا